اگر آپ نے پاکستان کے خوبصورت ترین جیپ ٹریکس میں سے ایک ایکسپرینس کرنا ہے تو ایک بار آپ کو کنڈ بنگلا کا وزٹ ضرور کرنا چاہیے اس ولاغ میں آگے چل کے میں آپ کو مکمل ڈیٹیلز دوں گا کہ کیسے آپ کنڈ بنگلا اور اس سے آگے جا سکتے ہیں صبح صویرے چھ بجے ہم انسیرہ سیشن کیری پہنچے اپنی گاڑی ایک سیف جگہ پارک کی اور ایک جیپ پہ فورسٹ کالیشن کیری کے راستے کنڈ بنگلا کے سفر پہ نکل پڑے ایک نہایت خوبصورت لش گرین پائن فورسٹ کے بیچوں بیچ سے ہوتی ہوئی جیپ نے تقریباً دھائی سے تین گھنٹے میں ہمیں کنڈ بنگلا کے قریب پہنچا دیا کنڈ بنگلا سے ذرا سے پہلے ڈھنا آتا ہے اس کے بعد کنڈ بنگلا آتا ہے اس کے آگے سران اور اس کے آگے شہید پانی اور اس کے آگے اچھت وقت نہیں پڑی یہ آپ کو میں کنڈ بنگلا دکھا دیتا ہوں اور بڑے افسوس کا مقام اتنا خوبصورت بنگلا ہوا کرتا تھا اور یہ اس بنگلے کی سیریز کے اور بھی کافی سارے بنگلے یہاں پہ موجود ہیں آگے پیچھے جیسے ندی بنگلا ہو گیا ڈگری بنگلا ہو گیا یہ سارے بنگلے انگریزوں نے بنائے آپ کو لش گرین گراس کی کارپٹ نظر آتی ہے اور یہ بڑے خوبصورت درخت ہے امیزنگ ڈگیو درختوں کے سائز جیک کریں بہت ہی ہیوج اور لش گرین گراس کی کارپٹ ہے یہاں پہ سامنے بھی دھیار کا بہت ہی بڑا درخت ہے سرہ کے اوپر میں موجود ہوں اور یہاں پہ جو نظارہ ہے سب سے بڑی بات یہ ہے ولوگ کے اس پارٹ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ یہاں پر کیسے آ سکتے ہیں اسلامباد سے ہزارہ موٹرویل لیں تو رفلی 160 کلومیٹر کا راستہ آپ دھو گھنٹے میں کور کر لیتے ہیں اور مانسیرہ پہنچاتے ہیں آپ مانسیرہ شہر کو کروز کریں گے اور سیدھا شنکیری پہنچیں گے شنکیری شہر میں ہی جیپوں کا اڈہ ہے جہاں سے آپ کو آسانی سے جیپ مل جائے گی زیادہ تر لوگ صرف کن بنگلہ تک ہی جیپ بک کرتے ہیں اور لگ بگ دس ہزار روپے میں جیپ بک کرتے ہیں میں نے بارہ ہزار روپے میں سرہ تک کی جیپ کی بکنگ کی تھی کن بنگلے تک آنے کے کئی راستے ہیں بیزیکلی یہ جگہ ایک پہاڑ کے اوپر واقعہ ہے جس کے ایک سائٹ پہ کنہار ویلی اور دوسری سائٹ پہ سرن ویلی ہے اور پہاڑوں کے اوپر یہ ٹریک ہوتا ہوا سیدھا موسا کا مسئلہ تک جاتا ہے کن بنگلے کو کئی راستوں سے ایکسس کیا جا سکتا ہے جیسے کہ جبوڑی، بھوگڑمانگ، ڈاڈر، تیمری، شنکیری اور بالاکوٹ سے بھی جا سکتے ہیں اگر آپ جیپ سے جانا چاہتے ہیں تو یا آپ بالاکوٹ سے جائیں گے یا شنکیری سے جائیں گے ارلی نائٹین ہنڈرڈز میں بنا ہوا ایک خوبصورت بنگلہ دوہزار پانچ کے زلزلے میں بری طرح سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا تھا بعد میں اس کو ریکنسٹرکٹ کرنے کے لیے مکمل طور پر گرایا گیا اور آج تک نہیں بن سکا اوورال آپ مانسہرہ ایبٹ آباد سے ہیں تو ایک ڈے ٹرپ آرام سے ہو سکتا ہے اگر آپ اسلامباد اور راولپنڈی سے بھی ہیں تو بھی اچھی پلیننگ کے ساتھ آپ ایک دن میں ایزیلی ایکسس کر سکتے ہیں لیکن اگر رات گزارنی پڑ جاتی ہے تو ایک بات آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اوپر انتظام کوئی نہیں ہے نہ آپ کو کھانے کو ملے گا نہ آپ کو رہائش کی کوئی جگہ ملے گی ہاں اگر آپ اپنے ساتھ کیمپ لے آسکتے ہیں اور کھانا لاسکتے ہیں پھر آپ رات بھی گزار سکتے ہیں کھنبنگلہ کے رہائشی ایک بابا جی ہیں اور ان کے بیٹے عارف اپنے پوری فیملی کے ساتھ یہاں رہتے ہیں یہ لوگ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ ٹورسٹ کا ہر ممکن خیال رکھا جائے لیکن انتظامات آپ کو خود ہی کرنے پڑیں گے بیسٹ ٹائم وزٹ کرنے کے لیے اپریل سے لے کر اکتوبر تک ہے لیکن سردیوں میں بھی لوگ برفاری ایکسپیرینس کرنے کے لیے وزٹ کر سکتے ہیں سی لیول سے چودہ ہزار چار سو فیٹ بلند موسیٰ کا مسلحہ آپ کو مانسیرہ شہر سے ہی ایزیلی نظر آ جاتا ہے لیکن یہاں پہنچ کے اس پہاڑی کا بھی اور اچھا ہو جاتا ہے موسیٰ کا مسلحہ کو سر کرنے کے لیے یہ راستہ بھی استعمال کیا جاتا ہے اور یہاں سے تقریباً آٹھ گھنٹے کی ہائیکین کے بعد آپ ٹاپ پر پہنچ جاتے ہیں لیکن اگر آپ ٹاپ پر نہیں بھی جاتے راستے میں جو جگہیں ہیں وہ بہت ہی خوبصورت اور کمال کی ہیں کن بنگلہ سا تھوڑا سا آگے جائیں تو سرہ کے میدان آ جاتے ہیں جیپ صرف سرہ تک ہی جاتی ہے یہاں سے دو گھنٹے پیدل ٹریک کریں تو شہید پانی تک پہنچ سکتے ہیں اور پھر آگے ہم اسے کا مسلحہ کے ٹریک پہ بھی جا سکتے ہیں موسیقی موسیقی یہ جو آپ کو دو درخت نظر آ رہے ہیں دیودھار کے درختیں اور نائٹین ایٹی ٹو ایٹی ٹری میں یہ لگائے گئے تھے ایکارڈنگ ٹو یہاں کے جو کہہ ٹکر ہیں ان کے مطابق تو ان کو چالیس کے قریر سال ہونے والے ہیں ایک اور درختیں جو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو سامنے درختیں یہ والا درخت کہا جاتا ہے کہ تقریبا پانچ سو سال برانہ ہے اور یہ لگتا بھی ہے اگر وہ چالیس سال میں صرف اتنے ہوئے ہیں تو یہ پانچ سو سال برانہ لگتا بھی ہے ایک پورا دن گزارنے کے لیے ہائیکنگ کرنے کے لیے فوٹوگرفی کرنے کے لیے اور سکون کرنے کے لیے میرا مشورہ ہے کہ اگر گلیات ریجن کے بجائے ناران کی بجائے کالام کی بجائے آپ اس بار کن بنگلے کا انتخاب کریں تو آپ کو مایوسی بے